بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر نومان احمد ہمیشہ کے لیے یاد رکھئے کہ بلڈ شگر جو ہے یا ڈائیابیٹیز ہے یہ جسمانی وجوہات کی وجہ سے نہیں ہوتی یہ خاص طور پر ایک مخصوص کنڈیشن ہوتی ہے جس میں یہ دماغی علامات کی وجہ سے ہوتی ہے اور ہمارے مائنڈ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے اور دماغ سے جوڑی رہتی ہے یہ وجہ کیوں بتا رہا ہوں میں آپ کو کیونکہ ٹینشن اور انزائیٹی جو ہوتی ہے اس کا کنیکشن ڈائریکٹلی جو ہے وہ ہمارے برین کے ساتھ ہوتا ہے ایڈرینل گلینڈ کے اندر ایک ہارمون بنتا ہے جسے کارٹیسول ہارمون کہا جاتا ہے وہ ہارمون سٹریس کو بڑھاتا ہے اور جب سٹریس بڑھتی ہے سٹریس کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے یاد رکھئے کچھ لوگوں کو یہ پریشانی رہتی ہے چھوٹے چھوٹے کام سے لے کر اور کچھ لوگوں کو بڑے فنکشنز اور بڑے کاموں سے لے کر پریشانیاں رہتی ہیں کسی بھی پریشانی کے رہتے اولاد کی ٹینشن ہے ماں باپ کی ٹینشن ہے رزق کی ٹینشن ہے فائننشیل ایشیوز ہیں ہر طرح کی پرابلمز ہمیں رہ سکتی ہیں بحیثیت انسان ہم ٹینشن سے ڈینائے نہیں کر سکتے ڈپریشن ہو انزائیٹی ہو سٹریس ہو ٹینشن ہو اس کے رہتے ہمارا دماغ ٹھیک سک نہیں کام کر پاتا اور جب ہمارے برین کے اندر یہ بار بار سگنل جاتا ہے کہ باڈی میں ٹینشن ہے باڈی میں انزائیٹی ہے باڈی میں پریشانی ہے تو ہمارا کورٹیسول ہارمون بہت زیادہ بننا ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے سیلز کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر ٹینشن ہی رہے گی اور وہ بلڈ شگر کو بڑھا دیتے ہیں جب بلڈ شگر بڑھتی ہے اور بار بار انزائیٹی اور ٹینشن رہتا ہے تو اس کے رہتے ہمارا شگر لیول ہائی ہی رہتا ہے کیونکہ انسولین ریزسٹنس کیپابیلٹی ہمارے باڈی کے اندر جنرم لینا سٹارٹ کر جاتی ہے اور ٹینشن کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس ہو جاتی ہے یاد رکھیں ہمارے جسم میں دو طرح کے ہارمون بنتے ہیں فرسٹ آف آل گلوکا گون اور سیکنڈ انسولین گلوکا گون جو ہوتا ہے اس نے شگر کی مقدار کو کم نہیں ہونے دینا ہوتا اور انسولین جو ہے اس نے شگر کی مقدار کو بڑھنے نہیں دینا ہوتا جب انسولین ریزسٹنس ہو جاتی ہے تو شگر کی مقدار بڑھنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ ہمارے ڈائریکٹلی بلڈ کے اندر شامل ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے جس سے ہمیں بلڈ شگر ڈائگنوز ہو جاتی ہے ہومیوپیتھی بہت اچھے سے ان بیماریوں کو کیور کرنے کا کام کرتی ہے کیونکہ سمٹیمیٹک ارینجمنٹ کے مطابق میڈیسنز دی جاتی ہیں اپنی ڈائٹ کو اور باڈی پلینز کو بھی مینٹین کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے شگر کے اندر خاطرخہ کمی آتی رہتی ہے کچھ ایسی ہومیپیتھک میڈیسنز ہوتی ہیں جنہیں مدر ٹنگچر کی فارم میں لیا جاتا ہے اور مدر ٹنگچر ایک ایسی ریمیڈی ہوتی ہے جس کا ڈائریکٹلی کونکشن جو ہے یہ ہمارے برین کے ساتھ ہوتا ہے اور ساتھ میں سٹومک کے ساتھ ہوتا ہے میدے کے اندر جا کر انہوں نے ڈیزول وہ نہ ہوتا ہے اور یہ ہمارے جسم میں آئیویدہ کا کام کرتی ہیں کیونکہ آئیویدک میڈیسنز ہومیوپیتھک مدر ٹنگچر کی فارم میں ہوتی ہیں اور خاص طور پر یہ روہ فارم میں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئیویدہ سے بھی ہمیں کچھ ڈیزیزز کو کیور کرنے کے لیے سہارا لینا پڑتا ہے تو چلیے جان لیتے ہیں سیمٹیومیٹک اریجمنٹ کے مطابق کونسی ریمیڈی کس کنڈیشن میں دی جاتی ہے سب سے پہلی ریمیڈی کو میں فاسفورس نام دیتا ہوں فاسفورس کے پیشنٹس دوستو بہت زیادہ چلبلے ہوتے ہیں اور شوخ چنچل ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ مزاکیاں ہوتے ہیں اور لوگوں کا دل لبھانے کے لیے ترہ ترہ کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں لیکن آپ کو یہ سمجھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو بہت زیادہ چلبلہ ہوتا ہے یا لوگوں کو لبھانے کے لیے جوکز پرفارم کرتا ہے جوکز مارتا ہے اس کے اندر ایک خوف ہوتا ہے ایک ڈر ہوتا ہے وہ تعلقات کو زیادہ بنانے کو پریفرنس دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے بہت زیادہ تعلقات ہوں اور ایسے پیشنٹس ایسے لوگ جو تعلقات کو زیادہ بنانا چاہتے ہیں یاد رکھیں ان کے اندر یہ انزائیٹی یہ پریشانی ہوتی ہے کہ اگر انہیں کل کو مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو وہ اس مسئلے کو ٹیکل کرنے کے لیے جو انہوں نے ریفرنسز بنائے ہوتے ہیں جو انہوں نے تعلقات بنائے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے تعلقات بنانے سے یہ معاملات ان کے جو ان پر مصیبتیں آتی ہیں جو پریشانی آتی ہیں تعلقات ہونے کی وجہ سے وہ آٹومیٹیکلی ریزولو ہو جائیں گے وہ کسی بھی دوست کو آواز دیں گے تو وہ ان کی ہیلپ کرنے کے لیے آ جائے گا تو فاسفورس ایسے کیز میں آپ کو چاہیے کہ 30 سی ایچ پٹنسی میں یوز کریں پہلے پندرہ سے بیس دن آپ 30 پٹنسی میں یوز کریں صبح دوبون لیں اور شام کو دوبون لیں اسی طرح پندرہ سے بیس دن لینے کے بعد آپ اس کی پٹنسی کو بڑھا دیں یعنی 200 سی ایچ پٹنسی کر دیں اور اگلے پندرہ سے بیس دن آپ یہ یوز کریں اگر آپ کو میڈیسن کا یوز کرنے سے فائدہ لگتا ہے تو میڈیسن کو کانٹینیو کریں ادروائز اپنے ہیلتھ کیر پروائیڈر کے ساتھ رابطہ کریں کیونکہ میں نے آپ کو سمٹیمیٹک انیجمنٹ کے مطابق میڈیسن بتائی ہے اگر آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ شوخ چنچل بھی ہیں اور آپ کے اندر ایک خوف ہے ایک ڈر ہے ایک انزائیٹی ہے ایک پریشانی ہے تو ایسے کیزز میں آپ کو فاس فورس ضرور استعمال کرنی چاہیے سیکنڈ نمبر پہ اگر میڈیسن کی بات کی جائے لائیکوپوڈیم لائیکوپوڈیم پیٹ سے ریلیٹڈ پروبلمز کے اندر بہت اچھا کام کرتی ہے کیونکہ ان لوگوں کو میٹھا کھانے کا بہت من کرتا ہے ان کا دل کرتا ہے کہ وہ میٹھا بہت زیادہ کھائیں اور میٹھا کھانے کی وجہ سے ان کے جسم کے اندر بلڈ شگر ہائی رہتا ہے ایسے کیزز کو نورملائز کرنے کے لیے جب آپ کو بہت زیادہ میٹھا کھانے کا تمنہ لگے اور بہت زیادہ میٹھا کھانے سے آپ کے پیٹ کے پروبلم رہیں اور ساتھ میں آپ کو لگے کہ آپ کے جسم کے اندر بلڈ شگر ریگولیٹ نہیں ہو پا رہا تو ایسے کیزز میں آپ کو چاہیے کہ آپ لائیکوپوڈیم 30 سی اچ پٹنسی میں دن میں ایک سے دو دفعہ لیں اور پہلے پندرہ سے بیس دن آپ میڈیسن کو کانٹینیو کریں اگر آپ کو میڈیسن فائدہ دیتی ہے بلڈ شگر لیول آپ کا مینٹین رہتا ہے تو آپ میڈیسن کو کانٹینیو کریں ادر وائز آپ اس کی پٹنسی بڑھا کے 200 کر دیں اور اس کو آپ پندرہ سے بیس دن استعمال کریں دن میں صرف ایک دفعہ آپ نے لینی ہے اور کوشش کریں اس میڈیسن کو دو دن کے وقفے سے لیں ہفتے میں آپ تین دن سیفلی اس میڈیسن کو یوز کر سکتے ہیں پندرہ سے بیس دن استعمال کریں اگر فائدہ لگتا ہے تو میڈیسن کو کانٹینیو کریں سرہ نمبر پہ اگر بات کر لیں ارجنٹم نائٹرکم سٹریس کے کیز میں انزائیٹی کے کیز میں اور پریشانی کے کیز میں آپ کو ارجنٹم نائٹرکم کو ضرور دیکھنا چاہیے ارجنٹم نائٹرکم اے جی انو تھری کے نام سے بھی جانی جاتی ہے بہت اچھا کام کرتی ہے جب آپ کے مسلز جو ہوتے ہیں یہ ڈینائے کر دیتے ہیں انسولین کو لینے سے اور انسولین کو انٹیک کرنے سے اور انسولین کی ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے ایسے کیز میں آپ کو چاہیے کہ ارجنٹم نائٹرکم تھرٹی پٹنسی میں یوز کریں جب آپ کو انزائیٹی جب آپ کو پریشانی جب آپ کو تکالیف بہت زیادہ بڑھ جائیں اور آپ کو لگے کہ آپ کی انزائیٹی اور آپ کی ڈپریشن اور آپ کی پریشانی جلدی کیور نہیں ہونے والی تو ایسے کیز میں آپ کو چاہیے ارجنٹم نائٹرکم تھرٹی سی اچ پٹنسی میں دو گون ڈائریکٹلی اپنی زبان پر ٹپکائیں اور ایسے پیشنٹس کو انزائیٹی اور ڈپریشن بہت جلدی ہو جاتی ہے چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر اگر کہیں پہ آپ لوگوں جانا چاہتے ہیں آپ کا ٹرپ ہے کہیں پر تو آپ کو پریشانی بار بار رہتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹرپ کینسل ہو جائے رستے میں کوئی پرابلم نہ بن جائے ہمیں بہت زیادہ پریشانیاں رہتی ہیں کہ یار ایسے نہ ہو جائے ایسے نہ ہو جائے تو ایسے کیز میں آپ کو ارجنٹم نائٹرکم کو میڈیسن کو پندرہ سے بیس دن کانٹینیوزلی لینا ہے تھرٹی سی اچ پٹنسی میں دو گون ڈائریکٹلی اپنے زبان پر صبح دوپہر اور شام دن میں تین دفعہ استعمال کریں اور میڈیسن کو پندرہ سے بیس دن کانٹینیو کریں اگر آپ کو فائدہ لگتا ہے تو میڈیسن اور بڑھائیں اگر آپ اپنے ہیلتھ کیر پروائیڈر کے ساتھ رابطہ کریں اور سمٹیمیٹک انیجمنٹ کے مطابق میڈیسن کو چوز کریں اگر آپ بات کریں فورتھ نمبر میڈیسن کی نکس ومیکہ بہت اچھا کام کرتی ہے نکس ومیکہ ایسے لوگوں کی میڈیسن ہوتی ہے جو بیٹھ کر کام کرتے ہیں اور یاد رکھئے جب ہم بیٹھ کر کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کام میں بہت زیادہ دلچسپی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں ہمیں دیر گئے تک رات کو کام کرنا پڑتا ہے اور جب ہم کام کرتے رہتے ہیں تو ہمیں بھوک بھی لگ جاتی ہے اور ہمیں پریشانی بھی رہتی ہے اور ٹینشن بھی رہتی ہے کام کو لے کر اگر بیٹھے ہوئے لوگوں کے اندر اس طرح کے پرابلم رہتے ہیں اور انہیں آفیس ورک کرنا پڑتا ہے جو چھیر پہ بیٹھ کی ہوتا ہے جنک فوڈ بھی دیفنیٹلی اگر رات کو کام کرتے ہوئے انہیں بہت زیادہ دکت رہتی ہے بھوک لگ جاتی ہے تو ایسے کیزز میں وہ رات کو جنک فوڈ بھی یوز کر لیتے ہیں ان سے انہیں بہت زیادہ پرابلم رہتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ رات کے وقت بہت لائٹ سا کھانا کھانا چاہیے اگر ہم زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے تو اس سے پرابلم رہ سکتے ہیں ایسی صورت میں اگر آپ کو نکس فومیکہ کے علامات آپ کے جسم کے اندر ملتی ہیں تو آپ کو چاہیے ٹو ہنڈرڈ میں نکس فومیکہ دن میں ایک دفعہ استعمال کریں اور پھر آپ کو پندرہ دن بیس دن کے وقفے کے بعد اس میڈیسن کو یوز کرنا ہے آپ سات دن کا چھ دن کا وقفہ بھی ڈال سکتے ہیں کچھ لوگوں کے اندر ایکیوٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں انہیں ڈائیبیٹیز ٹوڈ نئی نئی ہوئی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں انہیں چاہیے کہ ہر دو دن کے وقفے سے نکس فومیکہ دو بوند اپنی دیریکٹ زبان پہ ٹپکائیں اور پھر آپ کو ہر دو دن کے بعد اس میڈیسن کو ریپیٹ کرنا ہے پندرہ سے بیس دن آپ میڈیسن کو یوز کریں آپ کو آپ کے پیٹ کے مسائل کے اندر بہتری محسوس ہوگی اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی محسوس ہوگا کہ آپ کا شوگر لیور ریگولیٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اگر آپ کو فائدہ لگتا ہے میڈیسن آپ کو تین ماہ تک کانٹینیو کرنی ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک کمبینیشن بتاتے ہیں اس کمبینیشن کے اندر آپ کو ٹوٹل دو میڈیسن لینی ہوتی ہیں بہت اچھا کام کرتی ہے ایک جامون کی گٹھلی سے میڈیسن بنتی ہے اس کا نام ہے سائزیسیم جمبولینم مدر ٹنگچر میں اس میڈیسن کو لیا جاتا ہے اور سیکنڈ نمبر پہ سیفلینڈرا میڈیسن کے نام سے ایک میڈیسن آتی ہے بہت اچھا کام کرتی ہے یہ دونوں ہماری شیگر کو کنٹرول کرنے میں آپ کو یہ مدر ٹنگچر میں لینی ہے چونکہ آئیویدہ ساتھ میں ملا کر ہم چلیں گے مدر ٹنگچر میں آپ اس میڈیسن کو ہر کوئی لے سکتا ہے لازم نہیں کہ انزائیٹی اور ڈپریشن کے کیز میں لی جائے یا دیگر آپ پرابلم کے کیز میں لے سکتے ہیں لیکن آپ کو ان ساری میڈیسن کو ملا کر لینا ہے دو میڈیسن جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں ایک سائزی سیم جمبلینم اور دوسری سیفلینڈرا مدر ٹنگچر میں ان میڈیسن کو ملا لیں اور پندرہ سے بیس مود ایک چوتھائی کب پانی میں ڈال کے دن میں تین دفعہ استعمال کریں آپ ان میڈیسن کو متواتر تین سے چھائی ماہ تک یوز کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کا بلڈ شیگر مینٹین ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی انسولین ریزسٹنس کی کیپیبلیٹی آہستہ آہستہ کم ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کا بلڈ شیگر نارمل ہو جائے گا حد سے زیادہ نہیں بڑھے گا اسی کے ساتھ دوستو مجھے اجازہ دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ